وہ اسی طرح ہر دروازہ کھٹ کھٹا کے پوچھتا ہے کیا یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کسی شخص نے دیکھ لیا وہ قریب آیا اس نے کہا دیکھو تم مہمان لگتے ہو لگتا ہے کہ مکہ کے نہیں ہو کہاں میں ہی مکہ سے نہیں ہوں میں مکہ سے باہر یہودی قبیلہ ہے وہاں سے آ رہا ہوں اور میں یہاں مجھے بتاؤ کوئی بچہ پیدا ہوا اس نے کہا ہاں ہاں مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے اس کے بیٹے عبداللہ کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے وہ خبر ملی ہے کہا برائے مربانی مجھے وہاں لے چلو وہ شخص آپ کو حضرت عبد المطلب کے ہاں لے گیا حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازہ خرطایا گیا تو حضرت عبد المطلب تشریف لے آئی پوچھا کون ہے فرمایا کہ میں حاضر ہوں میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں اس بچے کی زیارت کر سکتا اللہ اکبر حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں تشریف لائیے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت پنگوڑے میں ہیں اور آپ کے چہرہ انور پر جو سفید کپڑا پڑا ہے اس سے نور کی چھوائیں چھن چھن کر آسمانوں کی طرف چاہے یہ منظر دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس بچے کو اٹھا سکتا ہوں کہا ضرور اٹھائیے اس نے اٹھا لیا حضور علیہ السلام کو کہا اجازت ہو تو کہا میں اس کی پشت دیکھ سکتا ہوں اس کی پشت دیکھ سکتا ہوں کہا ضرور دیکھئے جب اس نے پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو حضور کے دونوں قندوں کے درمیان ایک ابرا ہوا گوشت کا حصہ ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں اس نے اس مہر نبوت پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی اس کی چیخ نکلی اور وہ بھیوش ہو کے ایک طرف جار گرا حضور علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا وہ گر گیا آپ حضرت عبد المطلب نے اسے خوش دلائی کہا کیا ہوا اے مہمان تو خوش تھا ابھی ابھی تیرا چرے پہ خوشی تھی یہ اقدم تو بھیوش ہو گیا اور تیرے چرے پہ ہوایاں اڑنے لگی ہیں یہ کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ دیکھئے دیکھئے میں یہودیوں کا عالم ہوں اور آج کی رات وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں جو آخری رسول کی ہیں تو میں ایک نشانی رہ گئی تھی جو مہر نبوت کی تھی تو میں وہی دیکھنے آیا تھا میں نے مہر نبوت دیکھ لیا نارے تبیل نارے رسالہ کشنی میاد مصطفی تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے سمجھ آگی لیکن تو پریشان کیوں ہو گیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اس نے کہا دیکھئے ہمارا یہ ایمان تھا کہ شاید آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا لیکن افسوس ساد افسوس کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی گئی اب وہ نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے اس واقعے کو بھی پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں سے نبوت چھین لی گئی ارے وہ تو دکھ منائیں ارے جن کو نبوت عطا کر دی گئی وہ خوشی کیوں نہ منائیں آپ اندازہ تو کیسے ارے جن سے چھین لی گئی وہ تو بہوش ہو رہے ہیں ارے جن کے پاس نبی آ گیا ہے وہ خوشی کا اظہار کیوں نہ وہ خوشی کا اظہار کیوں نہ یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے جس طرح وہ بہوش ہوتے تھے ہم خوشی میں بہوش ہونا چاہتے ہیں اللہ حکر لہذا حقہ علیہ السلام کی یہ جو آپ خوبصورت ملاد سجا کے بیٹھ اس لیے میں نے چند باتیں ایک اور سن لیجئے حضور اسلام کی صیرت سے آپ تشریف لائے ایک دن مسد نبوی شریف میں مسکراتے ہوئے آئے اور آپ اپنے خجرہ انور سے باہر جب نکلے تو سامنے صحابہ ایک کا گروہ بیٹھا ہے اور وہ کچھ باتیں کر رہا ہے حضور تشریف لے گئے قریب فرمایا میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ فرمانے لگے بخارش شریف کی حدیث فرمانے لگے حضور ہم مل کر آپ کا ہمارے پاس نبی بن کے آنے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو انہیں محمد آمی عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہ بات کر رہے تھے تو کیا تم مجھے اس پہ قسم دے سکتے ہو تم مجھے قسم دو کیا واقعی یہی کر رہے تھے اب حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ کبھی نہ رہی تھی کہ آپ کسی بات پہ قسم لیتے ہیں لیکن صحابہ اکرام سے جب یہ فرمایا کہ قسم دو تو صحابہ فرمانے لگے ہاں اے اللہ کی نبی ہم قسم دیتے ہیں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے آنے کی ہمیں بڑی ہوشی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا کر رہے فرمایا میرے صحابہ مجھے تمہارے ایمان پہ کوئی شک نہ تھا میں اندر بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آکے خوشخبری دی ہے کہ باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کے اوپر خدا بھی فخر کر رہا ہے تو میں اس لیے آکے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو جس پہ خدا بھی فخر کر رہا ہے تو لہٰذا یہ عقیدیں مضبوط ہو گئے اب عقیدیں مضبوط ہو گئے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے لہذا اس سنن نبی کی صیرت اتنی خوبصورت ہے اس قدر عالی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا ہر گوشہ اپنی جگہ بے مثال ہے اور میں نے بھی ارز کر دی کہ ہم ساری زندگی بھی بولتے رہے ہیں تو حضور کے ایک وصف کو پورا نہیں کر سکتے لیکن آئیے میں حضور کی صیرت سے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضور کی اپنی زندگی ہے اور آپ کی اس زندگی سے چند باتیں جو میرے اور آپ کے لئے مشہر لے راہ ہوں گی آقا علیہ السلام جب پہلا وہ قرآن کا نغمہ سنا آپ نے ایک قرآن بسم ربک اللہ زی خلق وہ پہلا قرآن کا نغمہ جب غارِ ہیرہ سے آپ کو سننے کو ملا اللہ نے عطا کر ریا آپ جب واپی تشریف لاتے ہیں تو آپ اس وقت کانپ رہے ہیں اور اپنی بیوی حضرتِ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے کمبل دے دو مجھے سردی لگ رہی ہے تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں پوچھتی ہیں کہ اے میرے سرداج آخر ایسی کیا وجہ ہوئی ہے مجھے بتائی آخر ایسا کیا ہوا ہے تو حضرتِ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں حضرتِ خدیجہ کا جو جواب ہے وہ میری آج کی گفتگو کا اصل انوان ہے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے سرداج یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ تو میں پہلے ہی جانتی ہوں یہ تو مجھے پہلے ہی علم تھا کہ اگر رسول بن سکتا ہے تو وہ آپ ہی بن سکتے ہیں آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں میمانوں کی میمان نوازی کرتے ہیں آپ غریبوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ ہمسائیوں کی خبر لیتے ہیں آپ ہمیشہ کسی پر ظلم نہیں کرتے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی آپ نے بددیانتی نہیں کی کبھی آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریو نہیں کیا میں پہلے ہی جانتی ہوں کہ رسول آپ ہی ہو سکتے اور فرمایا کہ یہ بات بات میں کریں گے دلیل بات میں لیں گے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیجئے خدا کی قسم بیوی انسان کے سارے عیب جانتی اور بیوی سے کوئی نہیں چھپ سکتا لیکن میرے نبی کی عظمت دیکھئے جس نے سب سے پہلے میرے نبی پہ ایمان لائیا وہ آپ کی اپنی بیوی ہے اس قدر شان ہے حضور کی زندگی کی اس قدر عالی حضور کا کردار ہے حضور کے وصف ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے سب سے پہلے ایمان لے کیا ہے پھر حضور جب اگلا دن آیا تو حضرت صدیق اکبر آپ کے بچپن کے دوست ہیں بچپن سے آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ اس وقت موجود نہ تھے مکہ میں جو ہی آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ تمہارے دوست محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیا اس نے کہا ہے میں رسول ہوں تو آپ فوراں حضور علیہ السلام کی گھر کی طرف روانہ ہوئے ملے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے مجھے علم ہوا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہا ہاں وہ بکر میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں ہے وہ بکر تو حضور علیہ السلام کی اس جگری دوست نے جو جملہ کہا تھا خدا کے قسم وہ میرے نبی کی عظمت کی دلیل ہے ارساد اشارت فرمایا دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی دلیل مانگو میں کوئی بات کروں نہیں پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیسے دیکھو انسان بیوی سے بھی چھپ سکتا ہے جگری یار سے نہیں چھپ سکتا لنگوٹیے سب جانتے ہیں آپ کے ہر ایپ کا انہیں پتا ہوتا ہے لیکن حضور پہ بھی سب سے پہلے جس مردوں میں جس نے ایمان لیا وہ آپ کا اپنا جگری لنگوٹیہ دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دی سب سے قریب رہنے والا آپ کے زیادہ قریب رہا اور وہ آپ پہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اللہ خط پر یہ کیا ہو رہا ہے حضور پہ سے کوئی دلیل نہیں مانگی جا رہی اس لیے کہ چالیس سالوں سے میرا نبی دلیل بن کے پھرتا رہا مکہ کی گلیوں حضور دلیل بن کے پھرتے رہے حضور کا کردار تبلیغ کرتا رہا حضور مکہ کی گلیوں میں پھلا کرتے حضور لوگوں سے معاملہ کرتے حضور لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کرتے وہ گفتگو وہ معاملے حضور کی نبوت کی دلیل بن گئے اور جب آپ کو حکم ہوا کہ آؤ آؤ اب سارے رشتہ داروں کو دعوت دو سارے رشتہ داروں کو دعوت دو خدا کی قسم کے ایسا کردار ہمارے پاس بھی ہے کیا ہم بھی ایسے آئیڈیل لوگ ہیں کیا ہمارے لیے بھی لوگ اتنا اندھا دند اعتماد کرتے ہیں ہم پر حضور کو جب یہ کہا گیا کیا باپ آئیے اپنے رشتہ داروں کو بلائیے تو آپ نے تمام قریش کو بلا لیا اور آپ نے جبل ابو قیس پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ لوگوں سنو اگر میں یہ کہوں آپ سنیے سنیے حضور کا یہ جملہ سنیے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ابھی ایک لشکر مکہ پہ حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم مان لوگے کیا تم یقین کر لوگے اللہ اکبر کیسی دلیل بنا رہے ہیں حضور کسی نماز کو نہیں کسی روزے کو نہیں کسی حج کو نہیں کسی دھاڑی کو نہیں کسی امامے کو نہیں حضور اپنے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں اپنے عمل کو فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ آور ہونے والا تو کیا مان لوگے تو وہ سارے یقزبان ہو کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی نہیں ہمارے جاسوس پوری خبر رکھتے ہیں وہ ہمیں علم ہے کہ مکہ پہ کوئی عملہ نہیں کرنے والا لیکن اے محمد اگر تم کہو گے تو ہم مان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد اس قدر حضور پہ اعتماد ہم اگر تم کہو گے تو مان جائیں گے اللہ اکبر اور حضور نے جب کہا تھا کہ ہاں دیکھو اگر تم کہہ رہے ہو کہ مان جاؤ گے تو اسی زبان سے کہتا ہوں کہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس وقت بھی جس کے دل کے اوپر سب سے پہلے چوٹ پڑی تھی اور وہ لنہ سا بچہ چھے سال کا اس نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے حضور کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے آپ کے ایمان لے کے آئے یہ میرے نبی کی عظمت کی دلیلیں نہیں تو کیا ہیں یہ میرے نبی کی عظمت کی دلیلیں نہیں تو کیا ہیں اللہ اکبر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حالی حضرت تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے حضور علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے عمل نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا ہے اللہ کے محبوب ہونے کا اقلاق معاملہ ہے لیکن میرے نبی کی آدھیں بھی بڑی سونی تھی حضور بڑی سونی آدھتوں کے مالک تھے اللہ اکبر پھر آپ حد ملائزہ کیجئے اس بات میں چاہتا ہوں کاش ہم سوچیں کاش ہمارا دل اس جگہ پہ ٹھک جائے حضور جب عجلت کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں مدینہ کی طرف جانے کی رات حضرت کیری رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی تم آج رات میرے گوستر پر سو جاؤ اور یہ جو امانتے ہیں لوگوں کی کسی کے درم ہیں کسی کے دینار ہیں کسی کا کپڑا ہے کسی کے پیسے ہیں کسی کا سونا ہے زیور ہے اے علی بغیر ان کو واپس کیے ہوئے مدینہ نہ آ جانا انہیں واپس کر کے آنا میں یہاں ایک نکتہ اٹھاتا ہوں خدا کی قسم سارا مکہ حضور کا دشمن ہے حضور کو نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا آپ تکلیف میں آ کر نکل رہے ہیں اس وقت جو حالت تھی رات کے اندھیرے میں آپ صدیق اکبر کے ساتھ نکل رہے ہیں لیکن وہی مکہ دشمن ہونے کے باوجود ساری امانتیں حضور کے پاس رکھواتا ہے اتنا بھی اعتماد کوئی کرتا ہے مجھ سے آگے چل رہا ہے کوئی تو جواب آیا کہ اے میرے سونے نبی تیرا بلال مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہے تو فرمایا بلال تو مجھ سے آگے چل رہا تھا عرش پہ اور فرمایا کہ جب جنت میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلے جس کے قدم جنت میں پڑھیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا میرا بلال ہوگا اتنی عزت بھی کوئی مرید کو دیتا ہے اپنے کو کوئی پیر اپنی عزت دیتا ہے مرید کو اتنی آج کے دور میں پیر صاحب آتے ہیں پجاروں پہ بیٹھ کے مونگ گئے مرید بچارہ کھپ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے حضرت کوئی زیارت کر جو مجھے کوئی مضیفہ دے دے پیر صاحب کو پتے گا یہاں حضرت پیر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے مرید تو عرش پہ بھی میرے آگے چل رہا تھا عزتیں دیکھیئے حضور اتا کرتے ہیں اللہ اکبر پھر آقا علیہ السلام جب فتح مقہ ہوئی تو حضور مقہ فتح کر چکے ہیں اور وہ منظر آیا کہ حضور قابع کے قریب پہنچ گئے اور توافہ اپنے فرما لیا تو ازان کا وقت ہوا اب صحابہ اکرام یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کسے سعادت ملتی ہے بڑی بات ہے کہ وہاں مدینہ میں تو بلال دیا کرتے تھے آج یہاں مقہ میں کون آئے گا کون اس وقت آ کے تو قابع کے اندر ازان دے گا کس کو سعادت ہوگی سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں پیر کرمشاہ لکھتے ہیں کہ سب گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک کہتا ہے صحابی یقیناً صدیق اکبر کو بلایا جائے گا کیونکہ بڑی خدمت کی ہے اور آج تو وہ وقت آیا کہ 63 برس کی عمر مبارک سے پہلے حضور علیہ السلام کو یہ عظیم عزت حاصل ہو گئی ہے یہ کرم نوازی حاصل ہو گئی ہے اب تو صدیق اکبر آئیں گے یہ کہنے لگا نہیں نہیں عمر آئیں گے کیونکہ عمر کے لئے حضور نے فرمایا ہے نا کہ لوگو سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو عمر کو یہ عزت مل جائے گی عثمان کو ملے گی کوئی کہنے لگے نئی سعید بن نبی وقاس نے بڑی خدمت کی ہے لیکن میرے نبی کی آواز اُستی ہے تو بلال کے لئے اُٹھتی ہے حضرت بلال کو بلایا جائے فرمایا بلال ازان دو ازان دینے کے لئے آپ جب تیاری فرماتے ہیں کہاں نہیں یہاں نہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ پیر اپنے مرید کو عزت دے رہا ہے کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ حضور کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں حضرت بلال جب ازان دیتے ہیں تو بعض مشرقین اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ وقت بھی آنا تھا آج ہماری زندگیوں میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ایک کالا کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے گا غلام حضور کو یہ جملہ بتا دیا گیا کہ آپ کے غلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے حضور علیہ السلام اسی وقت آپ نے اُٹھ مبارک مگوایا اُوپر تشریف رکھی اور فرمایا میرے قریب آجاؤ جلالی لہجے میں آپ نے فرمایا سنو میرے غلام کے بارے میں یہ کہنے والو جو تم نے اس کے لئے جملہ کہا ہے سنو اپنی ذات کے وجہ سے اگر کوئی کسی کو بڑا چھوٹا سمجھے اپنے آپ کو بڑا جانے اپنی ذات کو بڑا سمجھے کسی کو ذات کی وجہ سے چھوٹا جانے میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں وہ اللہ کے سامنے گوبر کے کالے کیڑے سے زیادہ بورا ہے جو ذات برادری کی وجہ سے کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو میں چیما میں چٹھا میں ملک میں بڑا اچ میں ٹوانا میں بٹ اور تُو سارے کمی کمین سنو میرے نبی نے تُو لوگوں کے لئے کیا کہا کہ وہ گوبر کے کالے کیڑے سے زیادہ گندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذات کی وجہ سے کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے میرا بلال تم سب سے بلاند میرے بلال کو عزت میں نے دی ہے یہ ہے حضور کی عزت خدا نیویاندہ پرونائے میرا نبی کو ٹھہاندے چڑے ویخ دے رہ گئے یہاں نیویوں کو عزت ملتی ہے حضور جب فتح مکہ کے لئے اندر آ رہے ہیں تو عجیب منظر ہے آپ اونٹ پہ ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بچہ ہے اس بچے نے آپ کو بقاعدہ جپھا مارا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ سارے لگایا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں چھوٹا سا ماسوم بچہ ہے صحابہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں ایڑیاں اٹھا اٹھا گئے یہ کون کچھ نصیب کہ حضور نے اس کو آج فتح مکہ کے لئے مکہ کی انٹری کے اندر اپنے ساتھ اونٹ پہ بچھایا یہ کون ہے ارے وہ ابو بکر کا بیٹا نہ تھا وہ عمر کا بھی نہ تھا وہ عثمان اور علی کا بھی نہ تھا وہ بیٹا تھا آپ کے آزاد کردہ غلام زید کا عثمہ بن زید آپ کے آزاد کردہ غلام زید کا بیٹا عثمہ بن زید جس کو حضور اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے کعبے کے اندر آ رہے ہیں غلاموں کے بیٹوں کو بھی کوئی عزت دیتا ہے میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے اللہ حکر یہ حضور کی صیرت ہے خدا کی قسم سنو کسی عزت والے کو عزت دینا کوئی بہادری نہیں ہے عزت والے کو عزت ملی ہوتی ہے اس کو تم عزت دے دو گے کوئی وزیر جہاں آج جائے گا وزیراعظم آج جائے گا اس کو عزت دو گے یہ کوئی بہادری نہیں کسی گرے ہوئے کوئی عزت دینا اصل بہادری ہوتی ہے کسی گرے ہوئے کوئی عزت دی جائے جو بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کو پیار کیا جائے حضور علیہ السلام آپ مدینہ شریف میں ہیں اور مسئل نبی کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ وہ ایک بڑی عورت ہے اور صحابہ نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ حضور یہاں ایک بڑی عورت رہتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے ذین اتوازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور ان کا وقت ضائع کرتی رہتی ہے حضور بچیئے گا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے آپ کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے حضور تشریف رکھی آپ تشریف دروازے کے قریب کھڑے ہیں صحابہ سے گفتگو ہے وہ اچانک گزری اس نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا پہلی بار اور جب پہلی بار دیکھا تو حضور کے چیرے کو دیکھ کے کشش تھی نا حضور کے چیرے میں تو آپ کی طرف آگئی فوراں آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی میرے ساتھ چلو صحابہ اکرام گبراغ ہے کہ یہ وہی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فوراں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اس عورت کے ساتھ آپ چلے گئے گرم دھوپ ہے سہرا ہے وہ عورت لے کے کھڑی ہو گئی آقا علیہ السلام کو لگی باتیں کرنے نبی حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کا جسم اقدس پسینے سے شراب اور ہونے لگا پسینے سے بھیگنے لگا وہ عورت باتیں کرتی رہی حضور سنتے چلے جا رہے ہیں جی جی ہاں جی اور بتائیں ماشاءاللہ بہت اچھا اور بتائیں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں مل کے کہیے نا سبحان اللہ پھر کہہ دیجئے نا سبحان اللہ یہ میرے نبی کی صیرت ہے یہاں تک کہ ذہنی توازن چونکہ ٹھیک نہ تھا وہ خود ہی چلی گئی ایک طرح فرمانہ ہو گئی حضور صاحبہ کے پاس آگئے صاحبہ فرما لگے حضور ہم نے عرض کی تھی کہ یہ وقت بڑا کی تھی آپ کا اتنا وقت اس نے آپ کا لے لیا اس کی بات آپ نہ سنتے کیا فائدہ ہو گیا اتنی دیر لگا دی اس نے فرمایا میرے صاحبہ سارے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا اگر میں بھی نہ سنتا تو مجھ میں اور باقی میں فرق کیا رہا جائے مجھے سننا تھا مجھے سننا تھا اس کی بات آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بڑے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے کہ بابا ہے نبی آگلنا شروع کر دیتے یہ دیکھے کل بامانہ وقت ضائع کر دے گا یہ میری ماں ہے دادی ہے نانی ہے لمبی آگلنا کر دی میں ٹائم نہیں ہے نا دیکھو میرے نبی کی ادائیں بھی دیکھو نیوے آندہ پرونہ ہے میرا نبی کوٹھے آتے چڑے وے خدر ہے یہ ہے نبی کی صیرت اللہ خبر حضور تشریف لے جا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں کہ ایک بڑا گزرا آپ کے ساتھ قریب سے گزرا تو حضور علیہ السلام نے فورا فرمایا کہ رکو بڑا شخص ہے اس کی عزت کرو اگر کوئی بڑا شخص قریب سے گزر جائے یا ساتھ ہو تو اس سے تھوڑا پیچھے چلا کرو بڑے کے قدموں کے ساتھ قدم نہ ملایا کرو یہ حضور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں اور صحابہ میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور یہ تو غیر مسلم ہے یہ تو یہودی ہے بڑا تو ہے لیکن یہودی ہے غیر مسلم ہے تو حضور فرمانے لگے میں مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں بڑے کی عزت کرو یہی بات اس بڑے نے سن لی اس نے مڑ کے دیکھا اس نے کہا یہ جو بھی باپ نے بات کی ہے میں سن رہا تھا بڑے کی عزت بتا رہے تھے ان کو تو آپ کون ہیں تو حضور نے شات رہا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد بن عبداللہ ہوں فرمائے اچھا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہا ہاں ہاں میرے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا فورا آپ کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجی حضور کی نمازوں نے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا ہے حضور کے روزوں نے داڑیوں نے مسلمان نہیں کیا ہے خدا کی قسم میرے نبی کے عمل نے لوگوں کو مسلمان کیا آج ہم ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں ہمیں التا لٹکا کے چیرہ اور زبا کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بے عملی حد سے زیادہ ہو چکی ہم ناتے پڑھنے میں سب سے آگے نعرے لگانے میں سب سے بہترین سجابتے ہم جیسی کوئی نہیں کر سکتا ساؤنڈ سسٹم ہم سے بہتر کسی کا نہیں ہو سکتا لیکن عمل میں ہم صفر ہے عمل میں ہمارے پاس کوئی شیف اللہ نہیں رہ گئی حضور الاسلام کے اس جملے نے کہ ایک بوڑے کی عزت کیا کرو کہ یہودی کو مسلمان کر دیا اللہ حافظ پھر اس وقت یاد کرو جب حقیل اسلام نے میں سارا حضور کی زندگی کھول کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں میں حضور کی زندگی کھول رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے روایت نہیں بیان رہا ہوں یہ میرے تیرے سونے نبی کی زندگی ہے یہ حضور کی لائف ہے جسے بیان کرو حقیل اسلام جب آپ وہ آخری لمحہ آیا جب فتح مکہ کے دن آپ اٹھ کے اٹھنے لگے تھے تو اس وقت سارے لے آئے قیدی لے آئے گئے جو حضور کے پاس لائے گئے ان میں ایک ظالم عورت ہندہ ابو سفیان کی بیوی زوجہ ابو سفیان وہ بھی تھی اور حضور کے سامنے لائے گیا ہاتھ بندے ہوئے اور حضور کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے سارے قیدی لائے گئے جنہوں نے اس وقت حضور کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ ہندہ اس وقت اس نے ایسی زبان استعمال کی کہ حضرت پیر کرمشاہ اور دیگر مفسرین اور دیگر جو صیرت النبی کے وارثین ہیں وہ اپنی تمام کتابوں میں جملے نہیں لکھتے ہیں اور اس کو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے لیکن ہمارے قلم میں یہ حمد نہیں کہ اس خندہ نے اس وقت ایسی ایسی گالیاں حضور کو دی تھی ایسی ایسے لفظ اس نے حضور کے خلاف بولے تھے کہ ہمارا قلم اگر لکھتا ہے تو ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہم اس قلم سے وہ لفظ نہیں لکھ سکتے جو حضور کو اس بدبخت اس وقت دیئے تھے اس قدر گلیز گالیاں ہیں وہ اور عرب تو ویسے عرب ہوتے ہیں انہیں تو لفظ بہت آتے ہیں تو اس کی لغت میں جتنے گندے لفظ تھے اس نے سارے حضور کو بول دیئے اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیل میں میری گردن اڑا دی جائے گی میں نے اس کے چچا کے سینے کو چیرا تھا اس کے چچا امیر حمزہ کے قلیجے کو نکال کے چبایا تھا میں نے اس کے چچا کے کان کار دیئے تھے ناک کار دیا تھا اس نے آج مجھے چھوڑنا نہیں ہے یہ مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا سب کو معافی ہو سکتی ہے لیکن ہندہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا میں نے اتنا بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ لہٰذا اس نے بھی اپنی خوب بڑا آس نکال دی ایک ایک لفظ بولا حضور صاحب چھوکایا ہوا ہے سنتے چلے جارے ہیں آپ اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں جوش محبت میں کہ میرا نبی مجھے حکم دے اس بدبخت کی زبان کھینچ کے اس کی تلی پہ رکھ دوں نکالتے ہیں لیکن حضور کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور کا سر جھکا ہوا ہے پھر تلوار نیام میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ ایک دو لفظ اور کہتی ہے آپ پھر تلوار نیام سے نکالتے ہیں کہ ابھی اشارہ ہوگا لیکن حضور کا سر جھکا ہوا ہے آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں تیسری بار بھی نکالا پھر ڈال دیا یا تک کہ اس کی زبان ختم ہو گئی اس کے لفظ ختم ہو گئے اس کا لہجہ رند گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تھوک نکل کے موں پہ وہ جمنا شروع ہو گئی اس کی زبان تھک گئی دغانیاں دے دے کر اس نے جب دیکھا کہ اب کوئی لفظ نہیں رہ گیا تو ہاں پھاک کہ جب چپ ہو گئی تو حضور نے سر اٹھایا اور وہ جملہ کہا خدا کی قسم جس پہ ساری دنیا قربان ہے اسے ایک جملے کے اوپر ساری کائنات قربان ہو جائے اسے ایک جملے کے اوپر ہماری ساری نمازیں روزے قربان ہو جائیں جو میرے نبی نے اس وقت کہا ارشاد فرمایا ہندہ تو جو جی چاہے کہ لے محمد نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہم تجھے کچھ نہیں کریں ہم تجھے کچھ نہیں کریں کوئی ہمیں ذرا چھیڑ کے تو دیکھے کوئی ویس کوٹ الا کے تو دیکھے کسی عالم دین کی کوئی جوتی کو چھیڑ کے دیکھے دس دس گالیاں نکالتے ہیں یہ لوگ جو اعاذ باللہ سارے نہیں لیکن ہم سب میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت کو اتنا اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا سے بھی کوئی بندہ بات کر دے تو اس کے بعد ہر شیعت چھوڑ دی جاتی کون سی اس کے بعد پیری اور کون سی مسندیں اس کے بعد زبان ایسے ایسے لفظ بولتی ہے اس کے لئے میرے لئے تو نہیں آسا کہا ارے میرا نبی ایسی ایسی گانیاں سن کے بھی کہہ رہا ہے کہ جا ہندہ ہم نے تجھے معاف کر دیا اس کو اپنی کانوں پہ یقین نہ آیا اس نے ایک ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا اے ہندہ تجھے معاف کر دیا گیا ہے تجھے بخش دیا گیا ہے کہا اچھا مجھے معاف کر دیا اس نے مجھے واقعی معاف کر دیا کہاں اس نے معاف کر دیا اس وقت اس عورت نے پھر ایک لفظ کہا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے سے پہلے میرے لئے اس دنیا میں سب سے برے شخص تم تھے لیکن اس لمحے کے بعد میرے لئے سب سے خوبصورت شخص تم ہو سب سے پیارے شخص تم ہو میں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں بکچوں گی جب تک وہ تیرے دین پہ قربان نہیں ہو جاتے اور پھر وہ عورت نکلی اس نے مکہ کے اردگرد کے قبائل کے اندر سے بڑی بڑی تڑھلے دار عورتوں کو حضور کے ہاتھوں پہ لا کے اسلام قبول کروایا اور کتنے قبیلے اکیلی ہندہ جا جا کے لوگوں کو مسلمان کر کے آئی یہ حضور کی اس معافی کا اثر تھا جو حضور نے معاف کر دیا اگر حضور اس وقت گردن اروا دیتے تو کون وہ قبیلے مسلمان کرتا ہے یہ میرے نبی کا علم یہ وہ خود خدا کی قسم وزف ہے جو آج ہمارے اندر ناپید ہو چکا ہے ہم کسی کو نہیں معاف کرتے بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا دوست دوست کو معاف نہیں کرتا بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا ساس بہو کو معاف نہیں کرتی بہو ساس کو معاف نہیں کرتے ہم کسی کو نہیں معاف کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر جہنم بن چکے ہیں ہم معافیاں دینا چھوڑ چکے ہیں ہم علماء کو معاف نہیں کرتے علماء عوام کو معاف نہیں کرتے عوام مل کر لیڈروں کو معاف نہیں کرتی لیڈر عوام کو معاف نہیں کرتے کوئی کسی کو معاف نہیں کر رہا لہذا حال یہ ہو چکا ہے میرے نبی نے تو ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا نیویاندہ پرونہ ہے میرے ساتھ کہہ دینا نیویاندہ پرونہ ہے میرا نبی کوٹھے آنتے چڑھے ویخ دے رہ گئے اللہ اکبر ایک صحابی آخری بات حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا ایک صحابی حاضر ہو گیا وہ جزام کا مریض تھا اس کو جزام تھا کور جسے کہتے ہیں اور اس دور میں کور کی بیماری جو ہے یہ بڑی متعدی بیماری تھی آج بھی ہے لیکن اس دور میں بہت زیادہ تھی تو وہ کور کا مریض تھا جزام کا مرض تھا اسے تو وہ آیا دعا کرانے کے لیے اتفاقاً اس وقت کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ اکرام بھی کھانے میں شامل ہو گئے حضور اپنے پیالے میں آپ کھانا رکھا ہے وہ آ کے بیٹھ گیا اب جہاں وہ بیٹھا جس صحابی کے ساتھ بیٹھا وہ تھوڑا سا نا ادھر کو ہو گیا کہ یہ مریض ہے کہیں میرے ساتھ ٹچ ہو گیا تو کہیں مسئلہ نہ بن جائے میں بھی مرض میں نہ آ جاؤں میرے نبی نے یہ منظر دیکھ لیا حضور نے یہ منظر دیکھ لیا آپ اٹھے اپنا پیالہ اٹھایا اس کے قریب چلے گئے جا کے پیالہ اس کے قریب رکھا اور کہا اگر کوئی تیرے ساتھ کھانا نہیں کہتا محمد تیرے ساتھ کھانا کھائے گا کبھی ایسے بھی کیا ہے کسی کبھی کسی پیر نے مریض کے ساتھ ایسے بھی کیا ہے ارے نری مریضی نہ سکھاؤ پیری بھی سکھو میرے نبی سے پیری سکھو میرے نبی ایسا پیر ہے خود مریض کے ساتھ پیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا آگے سنیے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں ڈال دیا اور کہا میرے پیالے سے کہا یہ ہے حضور کی صیرت یہ ہے میرے نبی خدا کی قسم محبوب خدا ہونا الگ چیز ہے امام المرسلین ہونا الگ چیز ہے میرے نبی کی یادتیں بڑی سونیں تھы میرے نبی کی یادتیں بڑی پیالی تھے میرے نبی کی یادتیں بڑی سونیں تھے اللہ فکر وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں حضور ہر جگہ بلند ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے لیکن وہ کیوں میرے نبی کی یادتیں بڑی پیالی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کیسے نے پوچھا تھا کہ اے نبی کہ حضور کیسے تھے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے جیسا قرآن ہے ویسے ہی حضور جیسا قرآن کے اخلاق ہیں ویسے ہی حضور کی آتے اور اخلاق اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے منع کیا ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے یہ حضور پسند نہیں کرتے اور آپ نے دلوں کو توڑنے کو ناپسند فرمایا ہے حد سے زیادہ جا کے حضور نے دلوں کو جوڑا ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آذر ہو گیا کہنے لگا حضور یہ بھائی چھوٹا ہے یہ کماتا نہیں ہے بہت زیادہ تکلیف ہے مجھے اس کی یہ دن رات پھرتا ہے کماتا نہیں ہے آپ اس کو ذرا ڈانٹیں بہت بدتمیز ہے بدبخت ہے سارا دن ویلا پھرتا ہے کوئی اس کے لئے دعا کریں تو حضور نے دیکھے کیسے دل جوڑے اگر آپ وہاں ڈانٹ دیتے تو کام بگڑ جاتا حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بڑے بھائی ہو سکتا ہے اسی چھوٹے کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہو لہٰذا ایسا نہ کرو اس کو ڈانٹو نہیں پیار سے ہو سکتا ہے تیرے گھر میں رزق اسی چھوٹے کی وجہ سے ہی آ رہا ہو آپ اندازہ کریں دلوں کے جوڑنے کو حضور کتنا پسند کر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دس سال میں حضور کی خدمت میں رہا حضور نے ایک بار مجھے نہیں ڈانٹا ایک بار نہیں ڈانٹا اور میں ڈانٹ سننے کے لیے اس حد تک ترس گیا کہ ایک دن میں جان بوجھ کے لیٹ ہوا کہ آج تو ضرور ڈانٹ پڑے گی آج تو میں لمبا لیٹ ہو گیا آج تو میں بزار میں کھڑا ہو گیا کتنے وقت میں بیٹا رہا آج ضرور گھر جاؤں گا تو حضور غصے میں آ جائیں گے کبھی حضور کی ڈانٹ بھی تو سنو میرا نبی ڈانٹا کیسے لیکن حضور کبھی دل نہیں توڑا کرتے آپ آج بھی اپنے امتیوں کا دل نہیں توڑتے آپ یہاں سے پیار سے حضور کو پکاریں حضور آج بھی یہی سے سنویں آپ کبھی اپنے امتیوں کا دل نہیں توڑتے خدا کی قسم سچ کہتا ہوں میرے حضرت تشریف لگتے ہیں یہ میری تائید فرمائیں گے ایسا یہ میرا نبی کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے حضرت انصر رضی اللہ اللہ ہوں لیٹ ہو گئے جان بوجھ گئے یہاں تک کہ مغرب کی ازان کا وقت قریب آ گیا سوچا کہ اب جاتا ہوں اندھیرہ پھیل رہا ہے جا کے اب حضور کی خدمت میں جاتا ہوں یقینات ڈانٹ کاؤں گا ابھی مرنے ہی لگے کہ کندے کے اوپر ایک تھنڈا ہاتھ محسوس کی تھنڈا ہاتھ نرم ہاتھ مڑے تو دیکھا کہ حضور سامنے کڑے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں اے انص کیا ہوا میں تیرا پتہ لینے آیا ہوں میں تیرا پتہ لینے آیا ہوں پھر بھی نہیں ڈانٹا حضور کبھی نہیں ڈانٹے تھے آپ ہمیشہ پیار فرماتے تھے ہمارا چھوٹا سے کوئی کام غلط کر دے ہم اس کی ایسی کی تیسی پیر کے لگ دیتے ہیں ایسا نہ کرو نبی کی صیرت اپناو حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا محبت ہی کیا پیار ہی کیا بلکہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا خدارہ دعا کیجئے اب یہ کہا ہی تھا کہ قریب ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا کہا حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے فلاں باغ میں بیٹا موجود ہے اس کا یہ جائے ملے جا کے وہ گم یقیناً ہوا ہے لیکن وہ فلاں باغ میں ہے وہ صحابی دھوڑا باہر کی طرف کہ میں جا کے اپنے بیٹے کو مل کے آؤں حضور نے بلا لیا کہا واپس آؤ دیکھو وہاں جاؤ گے تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بیٹا نہ کہنا کہا حضور بیٹا کیوں نہ کہوں میرا اپنا بیٹا ہے وہ تو اگر بیٹا کہوں گا تو اس میں مجھے بتا دیں کوئی گناہ کوئی مشکل کہا نہیں کوئی مشکل نہیں لیکن سنو وہاں جب بیٹے کو جا کے ملنے کے لیے جاؤ گے تو تم وہاں جا کے بیٹے کا لفظ قید ہوگی اگر دور سے تو ہو سکتا ہے وہاں اس کے دوستوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل گا وہ یتیم بچہ سن لے تیری زبان سے بیٹا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا ہائے میرا باپ مر گیا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ارے حضور یتیم تھے نا آپ کو یتیمی کی درد کا پتہ تھا آپ کو یتیمی کی اس قیفیت کا علم تھا لہذا فرمایا کہ میرے صحابی جا کے بیٹا نہ کہنا اس کو نام سے پکارنا ارے جو نبی اس قدر دلوں کا خیال رکھتا ہو وہ محبوب خدا نہیں ہوگا تو کیا ہو وہ محبوب خدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اتنا مقلوب کے دلوں کا کیا اور فرمایا کہ سنو کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرے خبردار کوئی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت نہ کرے کہ بیوہ کا دل ٹوٹ جائے کہ کاش میرا شوہر ہوتا اور وہ مجھے بھی ایسے پیار کرتا اس قدر محبت پیدا کر دی آقا الاسلام میں اس قدر محبت پھیلا دی دنیا کے اندر کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر ساری دنیا سید البرار نے کر لی یہ ہے وہ مسخر کرنے کے طریقے یہ ہے وہ دلوں کو فتح کرنے کے طریقے یہ ہے وہ دلوں کے اندر جھس جانے کے طریقے جو آج لوگ چھوڑ چکے ہیں جنہیں آج لوگ کبھی ہی کا چھوڑ چکے ہیں آئیے واپس آجائیے ہمیں حضور کی صزت کے سیوات کسی کی طرف نہیں جانا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی راستہ جاتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی گلی سے جاتا ہے سوائے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے راستے کے تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا جاؤ پڑھ لو نمازیں جاؤ کر لو روزیں کر لو حج زکاتیں جب تک حضور جیسے نہیں بنو گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جس کا عمل حضور جیسا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے جس کی سنتیں حضور جیسی ہیں جس کے اندر ادائیں حضور جیسی ہیں کہ اس کو دیکھ کے نظر آئے لوگوں کو کہنا نہ پڑے دیکھ کے لوگ کہہ دیں کہ دیکھو محمد کا امتی چلا آ رہا خدا کی قسم مرید کا پتہ تب چلتا ہے جب مرید کو دیکھ کے شیخ یاد آ جائے کسی مرید کو دیکھ کے اگر اس کا مرشر یاد نہیں نہ آتا تو وہ پکا مرید نہیں ہے وہ سچا نہیں ہے ایمینا اپنے آپ کو دھوکہ دے سچا مرید وہ ہے جس کو دیکھ کے پیر یاد آئے اور سچا امتی وہ ہے جس کو دیکھ کے محمد یاد آئے جس کو دیکھ کے حضور یاد آ جائے کہ یہ اسی کا امتی لگتا ہے یہ تو محمد کے امتی نظر آتے ہیں اللہ عافظہ آئیے ہم سب مل کر آج دل ہی دل میں وعدہ کرنے کہ ہم حضور کی صیرت میں عمل کریں گے انشاءاللہ کہہ دیجئے جہاں موقع ملے گا یہ جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی ہیں جہاں موقع ملے حضور کی صیرت اپنا ہے یاد آ جائے کہ میرے نبی نے یہاں یہ کام کیا تھا میں بھی آج اسی پہ عمل کروں گا خدا کی قسم میں داتا صاحب کا ایک جملہ کہنے لگاؤں اور اس پہ اس بات کو ختم کر دوں گا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود اپنی مرضی سے بغیر حضور کا تصور کیے ساٹھ حج کرتا ہے ساٹھ حج کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے حضور کا تصور نہیں لاتا تو گھر آئے گھر آ کے حضور کا تصور رکھ کر ایک گلاس پانی پی لے اللہ کو وہ ایک گلاس پانی ساٹھ حجوں سے زیادہ مقبول بہت بڑا جملہ ہے ایک گلاس پانی حضور کے تصور کے ساتھ کہ میرا نبی بیٹھ کر تین سانسوں میں پانی پیا کرتا تھا یہ ادا اللہ کو ساٹھ حجوں سے زیادہ پیا لیے اس لیے کہ اس عمل کے پیچھے حضور کا چہرہ اس عمل کے پیچھے حضور کی زیادہ ہے لہذا آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ ہم سب حضور کی صرف پر عمل کریں گے اللہ مجھے آپ کو میرے قبلاء علم کو سلامت رکھے مجھے بڑی سعادت حاصل ہوئی میں تو وقت تھوڑے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ آپ نہیں ڈیوٹی پوری کرنی ہے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے مسجد کی انتظامیہ کو سلامت رکھے نقیب صاحب میرے بڑے پیارے الفاظ انہوں نے بولے ہیں اللہ ان کے لہجے میں برکت عطا فرمائے دوبارہ سننے کی عرضو ہے اللہ اور برکت دے رحمت عطا